اسلام علیکم تمام فرسٹری کلاس کے سٹوڈنٹ آج ہے ٹرگرومیٹریک کا 12.4 جو کہ یقینی طور پر یہاں سے ایک پارٹ آئے گا اگر کوششن چھوٹی نویت کا ہو تو شورٹ میں اگر بڑی نویت کا ہو تو وہ لاغ میں آنے کے چانسز ہیں لہٰذا 4 کا پارٹ نمبر 1 ہے جو چونکہ اس میں تھوڑا سا ایشو بھی ہے اس کوششن کو سلیکٹ کیا ہے اور اس سے کئی کوششن آپ کے سالٹ بھی ہو جاتے ہیں سب سے پہلے اس کوششن کو اگر لیا جائے تو لیفٹ اور رائٹ دو سائیڈیں دیئے یقینی طور پر آپ جو بڑی سائیڈ ہوگی اسی کا انتخاب کریں گے تو لیفٹ ہینڈ سائیڈ سے آپ کو رائٹ ہینڈ سائیڈ بنانا ہے تو لیفٹ ہینڈ سائیڈ لینے کے بعد ہمارے پاس سائن انورس اور کچھ ویلیوز دیئے اسی طرح پلس کر کے سائن انورس ایک ڈیفرنٹ ویلیوز دیئے ان دونوں کو ہمیں ایلفا اور بیٹا لے کے سپوس کرنا ہے کیونکہ اس سے ریلیٹیڈ فارمولاز ہیں اب یہاں پہ لیٹ ہم نے کیا ایلفا ایک ویلیوز تو سائن انورس سائیڈ سائیڈ اپون ایٹی فائف کاما ڈال کے بیٹا ایز ایک ویلیوز تو جو سیکنڈ دیا ہوا ہے سائن انورس سائن انورس ثری اپون فائف اب اس کے بعد یہاں سے سائن ایلفا کی ویلیو نکل آئے گی چونکہ جو انورس ہوتا ہے وہ نیچے جاگے اس کی پوزیٹیو پاور ہوتے ہوئے یہاں پہ سائن ایلفا یعنی ایلفا کے ساتھ اٹیچ ہو جاتا ہے اور سائنٹی سیون اپون ایٹی فائف اس کے بعد اسی طرح سے اب یہ سائن انورس سیدھا آگے سائن بیٹا ہو جائے گا اور اس کی دو ویلیوز آگئی ایک سائن ایلفا کی اور ایک سائن بیٹا کی یاد رہے کہ اس کوششن کے اندر ہمیں سائن ایلفا کے ساتھ کس ایلفا بھی چاہیی ہوتا ہے اور سائن بیٹا کے ساتھ کس بیٹا بھی چاہیی ہوتا ہے تو سائن ایلفا کا ایک فورمولا ہے جو سائن ایلفا سے ریلیٹید کس ایلفا نکل آئے گا اور اس کا جو فورمولا ہے وہ ہے انڈر اوڑ ون مائنس سائن سکوائر ایلفا اسی طرح کس بیٹا میں بھی وہی بات ہے صرف یہ ہے کہ بیٹا کی وجہ سے یہاں پہ سائن سکوائر بیٹا آئے گا اور اس کے بعد ہمیں ویلیوز کو رکھنا ہے اور ویلیوز کو رکھنے کے بعد آپ نے اس کا سکوائر کیلکلیٹر سے کرنا ہے اور بالکل LCM کا پروسس چلے گا اور سمپل چھوٹی کلاسس کا جو LCM کا ہے صرف آپ کو کیلکلیٹر کی پرمیشن ہے اور یہاں تک پہنچنے کے بعد آپ 1296 کا سکوائر روٹ لیں گے تو 36 آئے گا 7225 آرڈی یہ 85 کا سکوائر روٹ تھا تو 85 آگیا تو سین الفا کے بعد کس ایلفا کی بھی ویلیو آ چکی ہے تو یہ یاد ہے کہ اب اس ویلیوز کے بعد آپ نے کس بیٹا کو بھی بالکل اسی طریقے سے اس کی ویلیو کو فائنڈ آؤٹ کرنا ہے اور کس بیٹا کی بھی ویلیو آ جائے گی اور یہاں پہ آپ نے لیفٹ ہینڈ سائیڈ میں جو ایلفا کو سپوز کیا تھا وہ اس کے ایکوال کیا تھا تو یعنی کہ سائن انورس 77 اپن ایٹی فائب تو یہاں ایلفا آ گیا پلس ہے اگر پلس ہو تو پلس مائنس ہو تو مائنس سائن انورس تری اپن پائب کی جگہ بیٹا آ گیا اب یہاں پہ ہمیں ملٹیپلائے کرنا ہے بائے کس انورس ملٹیپلائے کس اچھا یہ چیز آپ سمجھ لیں کہ اس کوشن کے اندر کوشن آگے جائے کے یہاں کوشن اس طرح بھی ہو سکتا ہے کہ یہاں پہ آپ کو کس انورس کی جگہ سائن انورس دے ٹھیک ہے تو یاد رکھیں کہ اس بعد میں ٹوٹل رٹہ نہیں لگایا جا سکتا ہے اس کو سمجھنا بھی پڑے گا آپ کو یہاں کس انورس سے تو آپ نے کس انورس ملٹیپلائے کس کیا اگر یہاں سائن انورس ہوتا تو آپ نے جو ہے وہ سائن انورس ملٹیپلائے سائن کو ملٹیپلائے کرنا تھا چوہ یہ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ انہی ویلیوز سے سائن بھی آ سکتا ہے کس بھی آ سکتا ہے تو یقینی طور پر یہ کونسپٹ ہے ریزلڈ ون ہونا چاہیے یہاں ریزلڈ اس کا زیرو ہنا چاہیے تو یہاں ون اس کا تو ہم نے ملٹیپلائے بھی کر دیا کس انورس اور بریکٹ میں کس ایلفہ پلس بیٹا کا فارمولا پر فارم کریں گے اور اس فارمولے میں تمام وہی چیزیں آئیں گی جو ہم یہاں پر فائنڈ آؤٹ کر کے بیٹھے ہوئے تو ہم نے لیفٹ ہینڈ سائیڈ میں کس انورس کے بعد کس ایلفہ پلس بیٹا کا فارمولا اپلائی کر دیا ہے اور فارمولا اپلائی کرنے کے بعد کس ایلفہ کس بیٹا سائن ایلفہ سائن بیٹا کی ویلیوز رکھنے کے بعد ایک بار دوبارہ اسیم لیا ہے اور اسیم لینے کے بعد ون ہنڈرڈ فورٹی فور مائنس ٹو ہنڈرڈ ٹھوٹی ون اور اپون میں میں نے اس کو ملٹیپلائے نہیں دیا اسی طرح سے رہنے دیا بعد میں کر لیں گے لیکن یہاں پہ مائنس کا ایٹی سیون اپون فور ہنڈرڈ پونٹی فائف اور کس انورس تو ساتھ چلی رہا تھا تو لہٰذا اب یہاں پہ اس بات کا ایشو آ رہا ہے کہ بنیادی طور پہ ہمارے جو پروف کے اندر ہے یہاں پہ پوزیٹیو دیا ہوا ہے لیکن بہت سی ویڈیوز میں نے دیکھی جس میں یہ کہہ دیا گیا یہاں تو کریکشن کروائی گئی یہ کسی کو ہی کنسیڈر کر دیا گیا لیکن یاد رکھیں کہ ہمارے پاس ایک بات ہے ضرور اس ٹائپی کہ کس کا اگر ایگل نیگٹیو ہو تو پوزیٹیو کس پوزیٹیو ایکس ہو جاتا ہے اور پوزیٹیو پوزیٹیو بھی رہتا ہے اور اس طریقے سے اگر ہم بات کریں تو کس انورس آ کے یعنی کہ ایک ریلیشن میں نے بنا کے آپ کو سمجھانے کی کوشش کیا ہے کہ مائنس پاور آتی ہے اگر یہ پوزیٹیو ہے تو نیگٹیو میں بھی یہ پوزیٹیو ضرور ہوگا لیکن یہ چینج آئے گا یعنی کہ یہ دونوں والیوز سیم نہیں آسکتی اور اس کا کیلکولیٹر کے ذریعے آپ کو پروپ دیتے کہ اگر آپ یہاں پہ شیفٹ کر کے قوس انورس لیتے ہوئے مائنس ایٹی سیمین دیبائیڈڈ بائی فور ہنڈڈ ٹونٹی فائی کی ویلیوز کو فائنڈ آؤٹ کرتے ہیں تو یہاں پہ ڈگری جو آ رہی ہے وہ چینج آئے گی بانیزبت پوزیٹیو رکھنے پہ تو کس طریقے سے ہم اس کو ایک جیسا کہ سکتے ہیں کیونکہ یہاں پہ انورس کے ساتھ ریلیشن دی ہے تو انورس کے ساتھ اگر ویدار انورس ہوتا پھر تو ٹھیک ہے کہ نیگٹیو بھی پوزیٹیو ہو جاتا لیکن یہ ویلیوز کا جو سلسلہ ہے تو یہاں پہ ڈگری 101 آ رہی ہے اسی طرح اگر میں اوپر کے پروسس پہ جاؤں اور اس نیگٹیو کو میں یہاں پہ کینسل کر کے پوزیٹیو کرتے تھا ہوں اور ایک ویسٹو کے بات اب یہاں پہ آپ دیکھیں ڈگری آپ کی 78.18 آ رہی ہے اس کا مطلب کیا ہوا کہ یہ ایک ڈیفرنٹ بات ہے اس کو ہم ایک جیسا نہیں کہہ سکتے یعنی کہ نیگٹیو کی صورت میں کلکولیٹر دکھا رہا ہے 101.81 ڈگری ہے اور پوزیٹیو کی صورت میں آپ کی 78.187 ڈگری ہے تو اگر ڈگری سیم ہوتی تو پھر تو کوئی مسئلہ نہیں تھا ڈگری ڈیفرنٹ آ رہی ہے جس کا مطلب یہ ہوا کہ جیسے یہاں پہ میں نے بتایا ہے کہ y not equal to y1 یعنی یہی بات ہے اب اس کا ریزلٹ یہ آیا کہ یہاں تو بکو والوں سے یہ مستیک ہوئی ہے کہ انہوں نے یہ نیگیٹیو کو نظر انداز کر دیا ہے یا پھر اگر یہ نیگیٹیو ہے تو پوزیٹیو ہے تو اس کے لیے فارمولے کے اندر اگر یہاں پہ مائنس کی جگہ پلس کی بھی سائن لگ جاتی پھر بھی وہ آنسر نہیں آتا بہرحال یہ بک کی مستیک ہے اور اس میں آنسر یہی آتا ہے اب دو باتیں اگزیم میں اگر آتا ہے تو وہ یہی سائن لگا کے دے سکتے ہیں نہیں تو آپ کی سائن کو یعنی کہ لازمی سیٹ کرنا ہوگا تو یہ پرانی بک سے بھی آتا رہا ہے اسی ٹائپ کا تھا لیکن یہاں تبدیلی یہ ہے کہ آپ کا لیفٹ ہینڈ سائیڈ اور رائٹ ہینڈ سائیڈ کو آپ کو پروف کرنا ہے اور دونوں ہی ایک جیسے یعنی کہ اگر ہم لیفٹ ہینڈ سائیڈ سالف کرتے ہیں تو بالکل وہی ٹیکنیک آپ کی رائٹ ہینڈ سائیڈ میں ہے تو سب سے پہلے ہمیں کرنا یہ ہے کہ لیفٹ ہینڈ سائیڈ لینے کے بعد تمام سٹوڈنٹ کو بتاتا چلوں کہ لائٹ نہیں ہے تھوڑا سا لائٹ کا ایشیو ہو رہا ہے تو صرف ایت کے لیروں میں لائٹ چلے گئی ٹھیک ہے تو اس لحاظ سے تھوڑا ہو سکتا دیکھنے میں آپ کو اتنا بہتر نظر نہ آئے لیفٹ ہینڈ سائیڈ لینے کے بعد بالکل پہلے کوششن کی طرح اس کو الفا لے لیا اسے سیکنڈ وزے کو بیٹا لے لیا اور یہاں سے ٹین انورس آکے ٹین الفا کی ویلیو یہ ٹین بیٹا کی ویلیو تو اب جیسے لیفٹ ہنڈ سائیڈ ہے تو یہ چونکہ الفا سپوس کر لیا گیا تو الفا آ گیا پلس سے تو پلس لگائیں گے اور ٹین انورس وان اپاون ٹو جیسے کہ بیٹا کے برابر سپوس کیا تو یہاں پہ بیٹا آ گیا تو اب ہم نے ملٹیپلائی کرنا اس کے اندر ٹین کا سلسلہ ہے دونوں ہی ٹین ہیں تو یاد رکھیں کہ جب کبھی آپ کو ایسا پرابلم آئے کہ سائن لگانا ہے ٹین لگانا ہے کون سا لگانا ہے اگر سارے ٹین ہیں تو ٹین لگاؤ اگر کارڈ اور ٹین ہیں تو پھر ٹین لگا لو اور کارڈ کو ٹین میں بدل دو دونوں اگر آپ کے سائن یا کاؤس چلے ہو تو آپ کا تقریبا سائن کے بھی فرمولے لگ سکتے ہیں سیم ٹیکنیک ہوتی ہے لیکن اگر پروو ہوتا ہے تو وہاں دیکھا جاتا ہے جو اس سے پہلے گوشن میں بتایا کہ اگر کاؤس ہے تو کاؤس نہیں تو سائن اب یہاں پہ چونکہ دونوں ہی سائنوں کو سال کرتے ہوئے ہمیں آنسر لانا ہے ورنہ عمومن یہ ہوتا ہے کہ لیفٹ سے ہی رائٹ آ جاتا ہے لیکن چونکہ یہاں پہ لیفٹ کو بھی آپ کو سال کرنا ہوگا رائٹ کو بھی کرنا ہوگا تب ہی آپ کے آنسر دونوں ایک جیسے آ سکتے ہیں تو یہاں پہ ٹین انورس کو باہر رکھیں گے ٹین ایلفہ پلس بیٹا فارمولا پرفارم کرتے ہوئے ٹین ایلفہ پلس ٹین بیٹا ون مائنس ٹین ایلفہ ٹین بیٹا اس کی جگہ ویلیو رکھی اور الچم اوپر بھی ہوا اور نیچے بھی الچم کا پروسس کی آپ نے اور کرنے کے بعد یہاں پہ 5 upon 6 divided by میں جو نیچے ہے وہ بھی 5 upon 6 ہے جو divide کو multiply change کر کے آپ کو بتا ہے کہ 6 اوپر 5 نیچے آ جاتا ہے cancel ہو کے 10 انورس کی ویلیو مائنس وی یہ 90 divided by 2 یعنی کہ 45 ڈگری آپ کی ویلیوز ہوگی جو by mistake میں نے 90 لگ دی تھی چونکہ ویڈاوڈ کیلیٹر بھی یاد ہوتی ہے لیکن بارال انسان سے کلتی ہو جاتی ہے تو یہ 45 ڈگری ہے تو جو پائی اپن 4 کے ایکول آ جائے گا لہذا پائی اپن 4 ریڈین اس کا آنسر آ جائے گا اور اسے آپ نوڈ کر لیجے گا کہ آپ کا پائی اپن 4 ریڈین لیفٹ ہنڈ سائٹ کا آ گیا بلکل رائیڈ ہنڈ سائٹ ہم لیں گے یہاں پہ اور اس میں بھی ہم نے پہلے جیسے لیفٹ ہنڈ سائٹ کیا تھا کہ اس کو ایلفہ لے لیں گے جو پہلی ویلی ٹرم دیئے دوسرے کو بیٹا ٹین ایلفہ ٹین بیٹا کی ویلیو نہیں کر آئے گی اور ایلفہ پلس بیٹا لکھ دیا جائے گا پھر ملٹیپلائے ٹین انورس انٹو ٹین اور ٹین انورس اور اس کے بعد ٹین ایلفہ پلس بیٹا کا فارمولہ لگاتے ہوئے یہاں چونکہ ڈیفرنٹ ویلیوز ہیں اسی کے مطابق کام ویلیوز کو رکھیں گے اوپر بھی ایلسیم نیچے بھی ایلسیم اور ایلسیم کے ساتھ آپ کی بلکل یہاں پہ بھی سیم ویلیو ہی جو کٹ کے آپ کے پاس ون آئے گی جو کہ فورٹی فائف ڈگری کے برابر ہے اور یاد ہے کہ فورٹی فائف ڈگری ہے اور یہاں پہ وہ ریڈین میں چینج کریں گے تو پائیے پون فور آ جائے گیا اس طرح سے لیفٹ اور رائٹ آپ کا دونوں برابر آتے ہوئے یہ چیز ہی زیادہ تر آیا لیکن چند کوششن تو اس کے ون پیج پہ ہوتے ہیں لیکن چند کوششن ایسے ہیں جو ون پیج سے بڑے ہو جاتے ہیں اسی لیے اسے ہم نے امپورٹنٹ کاؤنٹ کیا ہے لانگ اور شورٹ دونوں کے لحاظ سے کہ چند کوششن یا زیادہ تر شورٹ کے لحاظ سے امپورٹنٹ ہے لیکن چند کوششن لانگ کے لحاظ سے بھی امپورٹنٹ ہے تو آپ سے اجازت چاہیں گے